چھٹی کا دن ہو اور لاہور یہ صحت مند نافستہ کرنے کے لیے باہر نہ نکلیں ایسا ہو نہیں سکتا شہر کی معروف صادق حلوہ پوری کی دکان پر فیاملیز کا رش ہے اور چھٹی کا مزہ دوبالہ کرنے شہریوں کی بڑی تعداد دیسی گی سے تیار کردہ حلوہ پوری کھانے پہنچ کئی ہے مزید آگاہ کریں گی وہاں پر ہی موجود مدسر نواب مدسر بتائیے گا جی ہاں بالکل جی میں اس وقت فیروز پر روڈ پر ایک مشہور جو صادق حلوہ پوری کے نام سے ہے ایک شہر پر موجود ہوں جہاں پر آج چھٹی کا دن ہے اور خاص طور پر اگر بات کی جائے لاہوریوں کے حالے سے تو لاہوری ایک زندہ دلانے لاہور تو کہلائے جاتے ہیں لیکن دوسری جانب خوابوں کے حالے سے اگر بات کی جائے تو لاہور جو ہے پورے پاکستان میں خوابوں کے حالے سے مشہور ہے تمام جو سوگاتیں بنائی جاتی ہیں جس میں پوری ہے حلوہ ہے اور دیگر جو کتلمہ وغیرہ ہے اندرس سے ٹائپ جو چیز ہے لسی وغیرہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس حوالے سے خاص طور پر چھٹی والے دن جو فیملیاں ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے اس دکان کا رکھ کرتی ہیں شاپ پر آتی ہیں یہاں پر آ کر اپنے بچوں کے ساتھ ایک ہیلڈی ناشتہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک فیملی بھی موجود ہے ہم ان سے بھی مزید جانتے ہیں لوگ ڈیفینس میں رہتے ہیں اور وہاں سے سپیشلی صادق کے لیے آئے ہیں اب صبح ناشتہ کرنے کے بعد ہم پاک میں جائیں گے ہمارے ساتھ ان کے بچے بھی موجود ہیں ہم ان سے مزید جانتے ہیں آپ بتائیں ناشتہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے آپ نے انجوائے کیا ہے یہاں پر یہ ٹیسٹی ہے یہ ناشتہ ان کی جو پوری ہے وہ بہت اچھی ہے جیسا کہ بلکل ان کا بھی یہی کہنا تھا بچے کا کہ جو یہاں پر جو ناشتے کی سوگات ہے پوری ہے علوہ جو خاص طور پر ہے وہ بہت اچھی لگی ہے اس حوالے سے آنے والے سنڈے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ صورتحال جو اس کے پہلے ہی پلان کر لی جاتی ہے تاکہ اس سنڈے کو کیا کیا جائے